ہیلو فرنڈز سنما گروہ کی رونک ایک بار پھر سے بہال ہو چکی ہے اور اس بار اس کو لے کر آئی ہے ہاری ووڈ کی مووی 1984 ونڈر وومن اور اسے دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں رتیک روشن سنما گروہ پر پیٹ پریویوز پر اور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مووی نے کتنی کمائی کی ہے اور آخر اس مووی کا بجٹ کیا ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل مووی کارنڈر کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے سوپر ہیرو فلم جسے ڈریکشن دی ہے پیٹی جینکنز نے جبکہ اسے پروڈیوز کیا ہے چارلس روور نے اور اس کی سٹار کاسٹ میں اس بار چنا گیا ہے گیل گلیڈر کو ڈیانا پرنس کے رول کے لیے ایک بار پھر سے اور ان کا ساتھ دیا ہے کرس پائنے ٹریلر کی بات کی جائے تو بہت اچھا ریسپوس ملا تھا اس مووی کے ٹریلر کو اور اسے آج بھارت کے تھیٹرز میں ایک نہیں بلکہ چار باشاؤں میں ریلیز کیا گیا ہے ہندی، تیلگو، تامل اور انگلیش میں اس مووی نے سنما گروہ پر خوب تہلکہ مچایا ہے اور اگر بات کی جائے اس مووی کے ریویوز کی تو بہت اچھے ریویوز دیکھنے کو ملے ہیں نہ صرف اوور سیز میں بلکہ بھارت بر میں بھی وارنر بروز پیچر کی ڈسٹریبیوڈ کی ہوئی اس مووی کا رن ٹائم ہے 151 منٹ اور اسے نہ صرف 2D میں بلکہ 3D 4D X فارمنٹ میں بھی ریلیز کیا گیا ہے اور 200 ملین یو ایس ڈالر کے بجٹ پر بنائی گئی اس مووی نے تہلکہ مچاتے ہوئے باکس آفیس پر پیٹ پریویوز سمیت بہارت بر میں کمائی کی ہے سبھی باشاؤں سے جہاں جہاں پر اسے ریلیز کیا گیا تھا جتنے فارمنٹ میں ریلیز کیا گیا تھا اور 1000 سکین کاؤنٹ دیا گیا اس مووی کو اور اس مووی نے کمائی کی ہے 4.42 کروڑ جس کے ساتھ اس مووی کا ٹوٹل ورڈ وائلڈی گراس کلیکشن ہو چکا ہے 350 کروڑ چائنہ سے مووی کو اچھا رسپونس ملا ہے لیکن اگر اس کا کمپیر کیا جائے ٹینٹ مووی سے تو ٹینٹ کے مقابلے میں وانڈر وومن کافی اچھی مووی رہی ہے اور اس مووی کا کریس جنتہ میں کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے 1400 کروڑ اس مووی کا ٹوٹل بجٹ بنتا ہے اور بھارت میں اگر ڈسٹیبیوشن رائٹس کی بات کی جائے تو اس حساب سے اس مووی کو 15 سے 20 کروڑ سے اوپر کی کمائی کرنا ہوگی نیٹ کلیکشن میں تب ہی جا کر اسے ہٹ کا ورڈک دیا جائے گا اور سبھی بولی ووڈ موویز میکرز کی نظریں اسی بات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ اگر وانڈر وومن 1984 مووی کو اچھا رسپونس ملتا ہے تو وہ بھی اپنی موویز کو تھیٹرز میں ریلیز کریں گے اور پھر ہی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی بولی ووڈ کی موویز بھی بڑے پردے پر جس کا انتظار پچھلے آٹھ مہینوں سے آڈینس کر رہی ہے آج کے دن کا سٹارٹ تو بہت ہی اچھا رہا ہے مووی کا اور اگر جس طرح سے اچھے ریویز بھی مووی کے نام آئے ہیں تو کل کا دن اس مووی کے لیے چاندی کا دن رہے گا کیونکہ ایک تو اس مووی کو ہالیڈے کا فائدہ ملے گا اور دوسرا اس کی فرائیڈے کے دن کی ایڈوانس بکنگ زبردست اور تہلکہ مچا دینے والی ہے تو امید ہے کہ یہ مووی باکس آفیس پر کام کر پائے گیا نہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے کہنا آپ کی کیا ہے رائے نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ضرور منشن کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تھینکیو